ہم اپنے شہدائی کرام کی شہادت پر افسوس کا اظہار نہیں کرتے جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے لیکن ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی شعادت کی موت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے اتنی بڑی شعادت والی موت اللہ نے عطا فرمائی جس پر وہ سلام محبت اور سلام عقیدت کے مستعیق ہیں اس پر رویا نہیں جاتا ویسے بھی اللہ نے صبر کرنے کا درس اگر دیا ہے تو یا ایوہ الذین آمنوستعینو بسبر وصلا کہہ کر اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے تو بھی اہل ایمان کو دیا ہے اس لئے اہل ایمان صبر کرتے ہیں پہلے بھی صبر کیا آج بھی حضرت ڈانٹر عادل خان صاحب جو عصمت صحابہ کی اس تحریک کے روح روان تھے جس نے شب روز آخری محرم کے دنوں کے بعد ابھی تک ایک کر کے صحابہ اکرام کی گستاخی کے بعد انہوں نے تحریک میں حشلیہ قیادت فرمائی جردوجہد فرمائی اور قربانی دی ان کی جدائی کا غم ضرور ہے لیکن اہل ایمان نے صبر سے کام لیا ہے صبر سے کام لیا ہے اس لئے کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے ایمان والوں کو دیا ہے اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ نے حکم بھی نہیں دیا ہے اس قرآن کی آیات کا مخاطب اہل ایمان ہے یا ایوہ الذین آمنو فرما کر اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم صبر سے کام لگ بے ایمان صبر نہیں کرتے چودہ صدیہیں گزر جاتی ہیں وہ روتے نظر آئیں گے وہ ماتم کرتے نظر آئیں گے وہ افسوس کرتے ہوئے ہائے ہائے کرتے نظر آئیں گے اس لئے کہ صبر کرنے کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے بے ایمانوں کو نہیں دیا ہے صبر کا دامل حاصل نہیں چھوڑنا ہوتا ہے جدائے کا غم ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت کے موت عطا فرمائی لیکن جس کاس کے لیے جس مشن کے لیے انہوں نے قربانی دی اور ان سے پیشورو اکابرین نے جو قربانیاں دی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت اور جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے ان کا جرم کیا تھا جرم کوئی نہیں تھا وہ ملک کا دشمن نہیں تھا محبِ وطن تھا محبِ وطن تھا جب ہی تو لاکھوں کا اشتماع جمع ہوا کراچی میں اسلام آباد میں مولتان میں وہ کراچی کے اشتماع کے قیادت بھی فرمائے اسلام آباد میں بھی گئے مولتان میں بھی گئے اور ابھی کل کے دن بارہ تاریخ و گزرانوالہ میں بھی ان کا پروگرام تیشہدہ تھا لاکھوں کے اشتماع میں بھی انہوں نے امن کا درست دیا ہے وہ چاہتے لاکھوں کے اشتماع میں کوئی بھی حکم دے سکتا تھا یہ احتجاز کے طور پر اشتماع تھا کہ صحابہ کی گستاخی ہوئی ہے یہ گستاخی کا سلسلہ رکنا چاہیے گستاخوں کو گرفتار کر کے سزا دینے چاہیے انہوں نے تو قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آ کر محب وطن ہونے کا ثموت دیا تھا کیا یہی ان کا جرم تھا کہ اس نے امن کا درست دیا تھا انہوں نے امن کا درست دیا لوگوں کو قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا کہا یہ جرم بن گیا ان کا یا جی جرم بن گیا ہے ان کا کہ انہوں نے آل سنت کے تمام مقاتب فگر کو ایک عنوان پر اکھٹا فرمایا ہے یہ ان کا جرم تھا جس میں دیوبندی بھی تھے بریلوی مکتب ہے فگرگی بھی تھے آلِ حدیث بھی تھے جو جو صاحبِ اکرام آلِ بیتِ اطحار کے ماننے والے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے جو بھی مسلمانیں تمام مسلمانوں کو انہوں نے اتحاد کا درست دیا اور عملی طور پر انہوں نے اس کے مذائب ہمیں دنیا کو دکھا دیا یہی ان کا جرم بنا کہ وہ اتحاد کا علم بردار تھا وہ مسلمانوں کو اتحاد کا درست دیتا تھا اور ملاقاتیں کر کے سب کو اس نے بیدار کیا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو تاؤتی قوتوں کے ہاں ناقابل برداشت ہیں یہ دشتگردوں کے ہاں ناقابل برداشت ہیں یہ قاتلوں کے ہاں ناقابل برداشت ہیں کہ اہلِ اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے اور پھر صحابہ کی اسمت کے لیے کوئی بات کرے کوئی آواز اٹھائے ازوازِ متحرات کی اسمت کے لیے کوئی بات کرے یہ جرم بنا دیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ جرم بنا دیا گیا ہے اور یہی جرم ناٹر عادل خان شہید نے کیا یہی جرم مولانا خنواز نے کیا تھا مولانا علی شیر حیدری نے کیا تھا مولانا آزم تاریخ شہید نے مولانا عبدالغفور ندیم شہید نے یہ جرم ہمارے قابلین نے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی صحابہ اکرام نبی کی مقدس جماعت ہیں جنہوں نے قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا اپنا سپجھ لٹا دیا اور نبی کا دین ہم تک پہنچایا ہے ان کے عزت و عظمت کو پاکستان میں تعافظ ملنا چاہیے اور قانون بنایا جائے تاکہ کوئی گستاخ ان کی توہیم اور گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے اس جرم کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ کسی کو شہید کر دیا جائے یا کسی کو پابند سلاسل کیا جائے یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا اس سے کہ یہ ایمان ہے یہ عبادت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے خود صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کا دفاع کیا ہے احادیث تیبہ میں ہے اولیاء نے تابین نے تبہ تابین نے شارع اکابرین نے کیا ہے اور یہ شلشلہ جاری رہے گا علمیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ان کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں اور پھر شہید کرنے کے بعد یوں کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے والے معلوم نہیں ہے قتل کرنے والے دشتگردوں کا پتہ نہیں ہے کون ہے سب کو پتہ ہوتا ہے یہ نامعلوم سب کے ہاں معلوم ہوتے ہیں اور یہ دنیا کا دستور ہے جہاں حکومت ہوتے ہوئے قاتل نہ پکڑے جائے تو سب ہی کہتے ہیں ہر عقل مندہ جو سمجھتا ہے وہاں قاتل حکومت ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پکڑ لے گریفت کر لے سزا دے دے اور نہ کرے تو پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ حکومت مبرع نہیں ہے حکومت مبرع نہیں ہے وہ خود ملابس ہوتی ہے جب گریفت نہ کرے آج تک درجنوں نہیں سیغلو علماء ہزاروں نوجوان شہید ہوئے لیکن آج تک کسی ایک کے قاتل کو بھی نہیں پغلا اور سزا نہیں دی گئے اس لئے دشتگرد انہیں حوصلہ ملتا ہے اور اس طرح کاروائیاں کرتے رہتے ہیں دوارا ہے ہڈا تک درجنوں کا بukeد